بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھیں تو یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ مقتدی کی شرائط کیا ہے کہ مقتدی کو کیسے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں جماعت کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز مغرب عشاء اور فجر کیوں جس میں قرآن جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ امام پڑھتا ہے تو اس میں ہر صورت میں قرآن جو ہے وہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے یعنی قیام کی آلت میں سورہ الحمد یا دوسری صورت اور اسی طرح زہر اور اثر کی نماز جو ہے وہ بالاخفہ پڑھی جاتی ہے یہاں بھی قرآن نہیں کر سکتے اور باقی ذکر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آئستہ پڑھنی چاہیے یعنی اس طرح اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمازی کو پتہ نہ چلے اس لیے کہ بعض مقتدی پیچھے اتنی بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بندے کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جائز بھی نہیں ہے کسی صورت میں جائز نہیں کہ آپ رکوع اور سجود میں ذکر اور دعا کنوت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں جماعت میں ایسیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ ہمیشہ خموش ہو کر جو ہے وہ امام کی آواز کو سنے چاہے رکوع کا ذکر ہو چاہے سعیدے کا ذکر ہو اور اس لیے ان لوگوں کو جنہیں نماز نہیں آتی ان پر واجب ہے کہ آپ اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں لہذا جماعت کے مسائل کا یاد کرنا اور سیکھنا ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ ایک رکعت ہو گئی دو جس شخص نے شامل ہونا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس آلت میں جو ہے وہ میں نماز میں شامل ہو سکتا ہوں لہذا ان مسائل کا مقتدی کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے